سو ابھی دیکھیں آپ نفٹی کے اندر آئے آپ کو کیا دیکھنے ہوں ملا جو کہ ہماری کل بات ہوئی تھی کہ بینک نفٹی کے اندر نا وہ جو لیول نکلے گا اس کے بعد ہی تیجی ہونی ہے تو بینک نفٹی میں تو کوئی لیول نکلائی نہیں لیکن نفٹی کے اندر یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ یہاں پر تیجی دیکھنے ہوں ملی لیکن وہ ساری تیجی نا مارکٹ کے اندر پوری پوری فیزل آؤٹ ہو گئی اس کے بیچے کا ریزن کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہا یہاں پر نفٹی کے اندر بہت سارے سیکٹر کے سیکٹوریل سٹاکس جو ہے نا وہ آتے ہیں بینک نفٹی کے اندر کیا ہے بینک نفٹی کے اندر سف اور سف یہاں پر بینکنگ سٹاکس یہاں پر آتے ہیں تو کبھی یہاں پر جو ہے آئیٹی آپ کو چلتا ہو دیکھ گیا تو آئیٹی سے سپورٹ نفٹی کو مل جاتا ہے کبھی بینکنگ چل گیا تو بینکنگ کو سپورٹ مل جاتا ہے نفٹی کو کبھی یہاں پر ریلائنس چل گیا تو ریلائنس کا بڑیا سپورٹ یہاں اور وہ فیزر آؤٹ ہو گئی سارے تیجی اب یہاں پر چل گیا رہا ہے ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے ساتھ تھا نفٹی بینک میں ہمارا جو جو لیول تھا اکتالیس یا دو سو دو سو اسی دو سن نبی کے اسپاس کا جو لیول تھا وہ یہاں پر جو ہے آپ کا نکلتا ہوا دکھا نہیں اور بالکل یہاں پر جو ہے اپوزیٹی یہاں پر آ اور گراب اٹھا گی جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو نفٹی بینک آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بینک نفٹی جو آپ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے نفٹی بینک سے جیس طریقے سے آپ نفٹی فٹی دیکھتے ہیں اس کے پرائس کے اپوزیٹ نفٹی فٹی کا جو فیوچر ہے مارچ کا وہ آپ کا زیادہ پرائس جو ہے نا اپنے زیادہ پرائس پر چلتا ہے سیم ٹو سیم یہاں پر نفٹی بینک میں نفٹی بینک یہاں پر جو ہے نا آپ کا انڈیکس ہے لیکن ہے آپ کا جو فیوچر انٹ ہفٹی بینک کا اسے کہتے ہیں بینک نفٹی تو یہاں پر کنفیوز مت ہو جانا تو اب یہ آپ کے سامنے ہیں نفٹی کا چارٹ ہے نفٹی فٹی کا یہاں پر چارٹ ہو دیکھئے یہاں سے اس رینج میں ہم تھے اور یہی پر دوبارہ آ کر کھڑا کر دیا یہ مارکٹ کو جس طریقے سے یہاں پر روکنے کی بیلنس کرنے کی کوسس کری جاری ہے وہ یہاں پر جو ہے نا پریکٹس چل لی ہے مارکٹ کو صرف بیلنس کرنے کی کوسس چل لی ہے اور نفٹی کے اندر آج وہ بیلنس کرنے کی کوسس یہاں پر کامیاب بھی رہی ہے اور ناکامیاب بھی رہی ہے دونوں ہوگا لیکن بینک نفٹی نے تو آپ نے ہاں سیدھا سیدھا چارٹ پر سیدھے بتا دیا کہ ہاں بھئی ہے جو لیول ہم نے جو ایک گیپ تھا وہ فل ہو چکا اب ہم جا رہے ڈاؤن سائٹ لیکن پکہ نہیں ہے اسی لئے آپ دھیار رکھیں کہ جب ہی بھی آپ ایک نئی ٹریٹر ہیں یہاں پر مارکٹ میں ہوتا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں جو ریزٹنس لیول ہے اگر جب بھی وہ کروس کر جائے اچھے وولیوم کے ساتھ چلنے لگے بینک نفٹی ہو یا نفٹی ہو تو پھر اس سے دور رہنا ہے وہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ بھائی صاحب میں نکل چکا ہوں کبھی کبھار وہ فیک تیجی بھی کرتے ہیں فیک کینڈل بھی منتی ہے اسے پہچاننے کے لئے آپ کینڈل کا وولیوم دیکھئے اس سے بڑی اور کچھ نہیں ہوگا اور وہی یہاں پر جو ہے نا آپ کو یہاں پر دیکھنا چاہیے تھا تھجڑے والے دن کیا ہوا تھا فیک کینڈلز چھوٹی چھوٹی کینڈل بہت لو وولیوم کے ساتھ اوپر دس پرنٹ اوپر کر دیا اور بھائی وہاں سے جو ہے نفٹی کو گرا دیا تھا تھجڑے کے دن اس کے بعد کلوزنگ یہاں پر جو ہے ایک رینج میں ہی ہوئی اب یہاں پر دیکھیں کیا ہو کے آ رہا ہے بھائی یہاں نفٹی کا حال تو بھائی یہ خراب ہے کلیر سی بات ہے اس کو رکھا جا رہا ہے ایک دم سنبھال کر اب یہ کیوں رکھا جا رہا ہے کیسے رکھا جا رہا ہے یا تو یہ تیرہ تاریخ کو تیرہ اپریل کو یہاں پر نفٹی کے اندر ایک بڑا بھوچا لائے گا یا پھر ایک بڑا یہاں پر تیجی آئی کیونکہ آپ کے جو نا ہے جیسے ہی آپ کا تیسیس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے کیونکہ آئی ٹی کا سٹاکس کا یہاں پر ریزلٹ ہے اور آئی ٹی سے ہی سپورٹ ملا ہے بینکنگ سے تو آج کوئی سپورٹ تھا ہی نہیں تو آئی ٹی کا آپ کا جو ہے نا آئی ٹی کا اصلی موب جو ہے وہ نفٹی کے اندر جیسے ہی تیسیس کا ریزلٹ ہے تیرہ اپریل کو یا بارہ اپریل کو بس وہیں سے آپ شروعات کر دیں گے آپ کو نفٹی میں ایک اچھا خاصا موب جو ہے نا یا تو اپ سائیڈ یا تو ڈاؤن سائیڈ کا ملنے سٹاٹ ہو جائے اور ڈاؤن سائیڈ کا اگر سٹاٹ ہوا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو ہے ہمارا وہی لیول سترہ یا سو پر ایک گیپ چھوٹا ہے وہ گیپ فل ہوگا اور اگر نفٹی آئی ٹی کے ریزلٹ خراب آنا سٹاٹ ہوگا تو وہ گیپ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ نفٹی بھی ٹوٹے گا اس کے ساتھ نفٹی آئی ٹی کے ساتھ تو وہ گئی نہ گئی وہ گیپ فل کرنے کے لیے سترہ یا سو کے اسپاس جائے گا تو اپنے سٹیڈ یہ بنا کے رکھئے نہ کہ کودیے ابھی یہ کودنے کا ٹائم نہیں ہے بکس بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو پر چلنا ہے اس میں آپ کے پریبیم ڈکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں پرابلم یہی ہے کہ آپ کا جو لاؤس ہے وہ نفٹی موگ کرتا ہے دس پوئنٹ آپ کا لاؤس ہو جاتا ہے یہاں پر بیس روپیہ کا بیس روپیہ پر شیئر آپ کا نفٹی پہچاس کی لاؤٹ ہے آپ کا آل موشت ہے آپ پر پندرہ یا بار روپے کا آپ کو گھاٹا ہونے لگتا ہے کھڑے کھڑے نفٹی وہ اپنا پریمیو لوس کر جاتے آپ کی لاؤٹ اب نفٹی بینک کے اندر دیکھیں وہ یہاں پر تھزڈے کے دن ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آر وائی کی میٹنگ سے پہلے دیکھیں تو آپ آپ یہ دیکھیں سمجھنے کی کوسس کریے آر وائی کی میٹنگ سے دس منٹ پہلے ریلائنس کا گیپ دو دن سے فل نہیں ہو رہا تھا وہ دو دن کوسس کرے ابھی میں آپ کو دکھاؤں وہ دو دن ہی آپ پر کوسس کری وہ فل نہیں کر پایا گیپ آر وائی کی میٹنگ کے لگت دس منٹ پہلے ریلائنس میں ایک اچھی کاسی تیجی آیا ریلائنس نے ہائی لائیا اور گیپ فل کر کے باپس لوڈ گیا یہ آپ دیکھیں اور ابھی تک وہ گیپ فل نہیں وہ ساری وہ گیپ کے لیول کو کروس نہیں کر پایا ہے آپ دیکھیں تو نفٹی بینک دیکھیں دوسرا انڈکیٹر ہمارے سامنے کیا ہے یہ ٹرینڈ لین سے ہی گھوم گیا پروفٹ بکنگ آگئی تھسڈے کے دن بند ہوا آج منڈے ہے کھلا بھائی مارکٹ آج سیلنگ آگئی یعنی کہ آپ کا جو لیول تھا دو سو سستر اکتالیس اجار دو سو سستر دو سو اسی کا جو لیول ہے وہ آپ کا کروس نہیں ہوا اس دن بھی ٹرینڈ لینڈ کو اقدم یہاں پر جو ہے آپ کو رسپیکٹ دیا ہے یہ نفٹی بینک اور آج کا ڈے آج بھی یہاں پر جو ریڈ کنڈل بنی ہے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں بھی یہاں یہ ٹرینڈ لینڈ ابھی کروس نہیں ہو تو جب ہی بھی یہ اکتالیس اجار دو سو سستر نکالے گا نفٹی بینک اور اس کی اوپر اچھے خاصے تیجی سے چلنے لگے گا تب آپ یہ سمجھے گا کہ ہاں بھائی ٹرینڈ لینڈ بریچ ہو گئی ہے اور آپ یہاں سے تیجی بنے گا اور کہیں نہ کہ یہ چھہ سو چھانچٹ اکتالیس اجار چھہ سو چھانچٹ اور اس کے بعد پھر اوپری اس تر نکلتی بھی نکل آئیں گے بیالیس اجار کے اسپاس کا تو یہ رہی ہے ریسٹنس لیول اگر اس وار یہاں پر کروس کر دیا تو پھر یہاں پر سیکنڈ ریسٹنس لیول آپ کا اکتالیس اجار چھہ سو چھانچٹ ہے اس کے بعد بیالیس اجار پر آنے کی کوسس کرے گا نفٹی بینک بینک نفٹی پیوچر دیکھئے گا مسکل سے یہاں پر جو ہے آل موسٹ آپ پر سو دیر سو پوائنٹ کیا انتر رہتا ہے تو ہمیں اسے وہ دیکھتے رہیے گا نیچے میں اگر آپ بات کریں تو نیچے میں یاس ایک ہے جو گیپ ہے وہ چھوڑ رکھ ہے میں آپ سے بہت بار کہہ چکا ہوں 39,000 کے آس پاس کا گیپ ہے کل ایک ہزار پوائنٹ کا آپ مانکی چلیے اب آٹھ سو پوائنٹ کا یہ گیپ رہ گیا نفٹی بینک کے ساب سے اگر دیکھیں تو تو اگر اور ڈاؤن گیا اور مارکٹ کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہوتی گئی جیسے آئی ٹی کا بگڑا تو یہاں پر جو ایک فال آ سکتا ہے بینک نفٹی کے اندر بھی اور یہ پھر یہاں پر کہیں نہ کہیں تیاری کرے گا باپس مرونے کی 39,000 کے آس پاس گئی and last reliance تو reliance میں دیکھیں یہ رہی وہ candle ہے یہ رہا thursday والا دن اور یہ رہی وہ دن جن دن میں cross کرنے کی کوشش کری تھی یہ آپ کا gap تھا 2355 کا جو کی gap وہاں تک fill ہونا تھا 2355 پہ جیسے ہی پہنچتا ہے وہاں ہی fill ہو جاتا ہے یہ thursday والی جو candle ہے یہ آپ کی 10 منٹ پہلے rvii meeting کے 10 منٹ پہلے یہ ہی ہوا تھا اس gap کو fill کیا گیا اور reliance نیچے بند ہوا اس کے اور next day آج منڈے کے دن reliance نیچے 334 پر پہنچ چکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپس یہاں پر جو ہے وہ اس نے گرابٹ پکڑ لی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا reliance کے اندر جو ایک important level ہے جیسے کہ ابھی 355 دوسرا سب سے main important level ہے 369 69 369 اگر یہ نکلے گا then یہاں پر reliance کے اندر اچھی خاصی تیجی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے پیچھے کا اگر چارٹ دیکھیں گے تو دو تین بار یہاں پر 369 پر 2369 کے level پر دو تین بار یہاں پر کوسس کیا ہے اور وہاں سے ایک اچھا جم دکھا ہے اور جیسے ہی وہ ٹوٹا تو ایک resistance level کی طرح کام بھی کرے گا اس وقت تو یہ 369 روپے یہ ایک resistance level کی طرح کام کر رہا ہے reliance کے اندر لیکن جیسے ہی اگر یہ نکلتا ہے تو پھر ایک اچھے خاصی جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی reliance کے اندر کل ملا کر پیسے مت کھوئیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا wait and watch کریے IT کے result آنے دیجئے IT ابھی دو دن کی بات ہے 10 تاریخ 11-12 12 کی شام کو شاید TCS کا ریلٹی جرہ آپ دیکھ لیجئے گا TCS کا result ہے 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو تو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد ہی indexes جو ہے نا وہ اصلی پیسہ کھوانے کا موقع ملے اگر نیچے کی طرف جائے گا تو ایک گیپ چھوٹ رکھ سترہ یا سو وہ تو فیل ہو نہیں کیا وہ اس کی